موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمی کے مسائل پر بات کرنی ہے زمی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کو ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں منتخب کیا تھا گفتگو کرنے کے لئے اور وہ مسئلہ ہے کماریوں کا مسئلہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہیں اس کے وجہ سے کون کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں اور ان کا حل کیسے کیا جائے اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ علماء کرام کی جماعت موجود ہے سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ عبدالشکور صاحب آپ سے گفتگو کا میں آغاز کرتا ہوں اس اپیسوڈ میں ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ کہ نکاح تاخیر سے کرنے کے وجہ سے معاشرے میں کون کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں کن کن مسائل کا تعلق نکاح میں تاخیر کی وجہ سے ہے تو پہلا جو مسئلہ ہے آپ ہی بیان کریں کہ نکاح تاخیر سے کرنے کا کیا نقصان ہے کہ اس کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں ان سے اثرات جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں سب سے واضح جو چیز دیکھ کے آتی ہے کہ وہ ہے مسئلہ بدکاری کا زناکاری کا اخلاقی برائیوں کا کہ جب انسان کی دیکھیں جس سے پہلے بات ہو چکی کہ ہر انسان کے ان میں فطری جذبہ ہے جس میں اس کو اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے وقت آ گیا اور اس سے وہ ضرورت اس کی پوری نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں وہ اگر صحیح انداز میں صحیح چینل سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو غلط طریقے سے غلط راستوں سے وہ اپنی ضرور پوری کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوگا سماج میں وہ بے حیائی کا بدکاری کا زناتاری کا مسئلہ کہ اگر لڑکوں کی شادی ہو چاہے لڑکیوں کی شادی اگر وقت پر ان کی جسمانی ضرورت پوری نہیں کی گئی ان کی نفسیاتی بھی وہ ضرورت ہے جیسے ہم نے بات کی اگر وہ تمام ضرورتیں پوری نہیں کی گئیں تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوگا ایک حدیث میں اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی کہا کا پیغام لے کر آتا ہے جس کے اخلاق سے جس کے دین سے تم راضی ہو اگر تم شادی نہیں کرتے ہو کیا ہوگا تَكُن فِتْنَ تُن فِالْعَرْوِ وَفَسَادٌ عریض کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فتنہ ہوگا اور اسی طرح فساد یہاں مراد ہی کہ اور بھی فساد کے بہت سارے لیکن سب سے بڑا فساد اخلاقی فساد فساد دون عریض کا نا فیلا ہوا فساد فیلا ہوا فساد تو وہ ایک تو اخلاقی فساد اب وہ پورے معاشرے کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا اس سے پھر نئے مسائل جنب پھر نئے مسائل نصب کا مسئلہ جو زنا سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نصب کا مسئلہ ہار کا مسئلہ کے بیزتی جو ہوتی ہے والدین کی پورے خاندان کی وہ پورے مسائل آئیں گے پھر آپس لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے کیونکہ نارمل انسان کی پترت میں ہے کہ کسی کے گھر والے کے ساتھ برا ہوگا اگر ایسا کچھ ہوگا تو لڑائی ہوگی مقدمیں ہوں گے بدنامیاں ہوں گی آپس کے جھگڑے بڑھیں گے تمام چیزیں پیدا ہوں گی جو سب سے بڑا خطرہ شادی میں تاخیر سے یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی پھر وہ زناکاری اور اس کی بنیاد پر جو یہ حدیث جو ہے وہ بہت اہم آپ نے بیان کی یہ تو یعنی جو لڑکیوں کے اولیاء ہیں ان سے خطاب کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی لڑکوں سے تو ڈائرے خطاب کیا کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم شادی کرو اور لڑکیوں کے اولیاء سے خطاب کیا جو ان کے سرپرس گارجین جو ہیں ان کے کہ ان سے کہا کہ جب تمہاری بچیوں کے لچے رشتے آئے تو تم شادی کرا دو ورنہ زمین پر فتنہ ہوگا یعنی مسئلہ تو چھوٹا لفظ ہم بول رہے ہیں فتنہ تو بہت بنا لفظ ہوگا فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے کہا فتنہ سے جیسے بہت سارے مسئل جو پیدا ہوں گے اس میں نسب کا مسئلہ پیدا ہوگا جگڑوں کا مسئلہ پیدا ہوگا اب اننامی کا مسئلہ پیدا ہوگا بلکہ اس کی وجہ سے بلکہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بھی تو وضاحت فرما دی کہ جو نکاح کرو کیوں اغزل البسری کہ وہ نگاہوں کو جھکانے والی ہے اور احسن الفرج اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تفضیل کا سیگہ استعمال کیا سب سے زیادہ جو چیز نگاہوں کو جھکانے والی ہے اور سب سے زیادہ جس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے وہ ہے نگاہ شیخ عبدالغفار صاحب اب یہ جو ہمارے ہاں پہ بہت اہم بات یہ آئی کہ اخلاقی برائیاں یعنی ہم لگنی بھی اس حدیث سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاقی برائیوں کا مقابلہ ہم صرف تقریروں سے نہیں کر سکتے اس کے لئے ہم کو عملی اقدام کرنا پڑے گا اور اس میں سب سے اہم ترین عملی اقدام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نکاح کی عمر میں جب ایک نوجوان پہنچ گیا تو آپ وہ تحجد کا پابند ہو جائے وہ روزہ رکھے وہ تمام شریعت کے حکام پر عمل کرے لیکن آپ اس کو گناہ سے نہیں بچا سکتے جب تک اس کا یہ تقاضی پورا نہیں یہ پریکٹیکل حالی ہے اور ایک چیز یہ بھی آپ غور کی جب بھی شیق نے جو حدیث پڑی کہ نکاح نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا یہاں آپ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی امت کے مردوں کے لئے سب سے بڑا فتنہ عورت تو کر رہا یعنی نکاح میں تاخیر کی وجہ سے وہ عورت جو خیر و مطعی دنیا ہے وہ فتنہ بن جاری ہے اور ازرہ الرجال سب سے بڑا فتنہ بن جاری ہے اگر ہم نکاح بروقت کریں تو ہم عورت کو یعنی فتنے سے بچا کر کے ہم اسے خیر و مطع بنا سکتے ہیں یہ بہت اہم بات آپ نے بولی کہ نکاح سے وہی عورت خیر و مطع بن جاری ہے اور نکاح کے بغیر وہی عورت سب سے بڑا فتنہ ہے انسان کی بہت این بات ہے شکر فائداللہ صاحب اگر کوئی یہ بولے کہ اس شریعت نے ایک دوسرا بھی تو آپشن رکھا ہے روزہ رکھنے کا فتنے سے بچنا ہے تو روزہ رکھئے وہ تو مجبوری کی صرف وہ اصل نہیں ہے وہ ہی ہمارا سیٹ اپ ہو بلکہ ترگی بھی دی گئے کہ شادی کریں تو شادی کریں کمائے ان کے پاس پیسہ ہو استطاعت ہو سب کچھ ہو لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے کوئی اوز رہے تو اس کا ایک حل دیا گیا ہے یہ نہیں کہ سارے لوگ ایسے بن جائیں اب اسی پر ایک بات اور جوڑ دومیں جیسے فقر و فاقہ کی باتیں فقر ہو فاقہ ہو تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے وہ بھی مجبوری کی صورت میں ہے اس کا ملکہ نہیں کہ ہم بتکلف اپنی زندگی کو جان کچھ کے پیسہ نہ کمائے اور یوہیں صبر کریں روزی روٹی نہ کمائے ایسے گھر پہ بیٹھ جائیں دو دو مہینے ہم بھی فاتح کریں کچھ نہ کھائیں تو یہ مقصود نہیں ہے شیف روزی کی بات آپ نے پوچھ ہی شیکس ہے روزہ رکھنے کا شریعت نے حکم کب دیا فرمایا کہ فمل لم یستطے استطاعت جب نہ ہو تو کیا واقعی میں استطاعت نہیں ہے یا ہمارے جو ہم جن لنگڑے عذر پیش کر رہے ہیں عذرے لنگ جو پیش کر رہے ہیں کیا واقعی میں شریعت کی طرم میں یہ استطاعت نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ انشاءاللہ اس پر ہم لوگ گفتو کریں گے آگے شیخ عبدالش شکور صاحب اور کیا مسائل جنم لیتے ہیں نکاح میں تاخیر کی وجہ سے یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں وقت پر نکاح ہونے لگے تو کون کون سے مسئلے ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہیں اور ان کا صد باب ہو سکتا ہے وقت پر نکاح ہونے لگے مسائل تو بہت سارے پیدا ہوں گے چھوٹے بڑے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے اس میں مسئلہ بزاتے خود نکاح میں تاخیر کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوگا لڑکی کے ساتھ مسئلہ لڑکی کی شادی میں تاخیر ہو جائے تو اس کے ساتھ دو مسئلے پیدا ہوں گے ایک تو یہ کہ اگر اس کے عمر جو ہے بڑھ گئی اس کی وہ تھوڑی سی عمر رسیدہ ہو گئی مثال کے طور پر تیس پہنتیس چالیس تک پہنچ گئی ایک اچھے رشتے آنے بند ہو جائیں گے جو منچاہ رشتہ وہ خود کرنا چاہتی تھی یا اس کے گھر والے کرنا چاہتے تھے اس تاخیر کی وجہ سے وہ رشتے اب نہیں ملیں گے ایک تو یہ بلکہ بعض دفعہ یہ صورتحال اتنے انتہا کو پہنچے گی کہ سیرے سے رشتے آنا ہی بند ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے جو ہم نے پہلے نکتے پر بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی عورت زناکاری کی طرف چلی جائے اس بات کے مکانات بڑھ جائے گی یہ تاخیر کا نکاح کی تاخیر زنا کی طرف نہ بھی جائے تو نفس ہی کسی عورت کا بغیر شوہر کے بڑھے ہو جانا ہی بھی ایک مسئلہ یہ نا یہ تو زنا کی طرف نہیں بھی جاری ہے تو بھی وہ مسئلہ ہے وہ تو ایک مسئلہ ہی ہے اور یہ بہت اہم بات ہے کہ مرد داخیر سے شادی کرتے ہیں ہم نے بہت اہم بات کہی ہے کہ مرد تاخیر سے شادی کرتا ہے تو کتنی بھی تاخیر سے کریں کسی نہ کسی مرحلے میں اس کو بیوی مل جاتی ہے لیکن لڑکیوں کا تو معاملہ ایسا ہمارے معاشرے کے اندر ہو گیا ہے کہ وہ 22, 23, 25 اگر کراس کر لی پھر اس کے بعد اس کو نارمل رشتے ملنا بند ہوتے ہیں اور 35, 40 کے بعد تو پھر اس کو سرے سے رشتہ بند ہو جاتے ہیں حتیٰ کی یہ بھی دیکھا گیا ہے نا کہ جو مرد جو ہے وہ 30, 30 سال پر بھی شادی کر رہا ہے تو وہ بھی ڈھونڈ کر کے 18, 19, 20 والی سے کرتا ہے اس کو مل جاتے ہیں رشتے لیکن یہاں لڑکی نے اگر 25 کراس کیا نا پھر اس کو نارمل رشتے نہیں آگے ہم اس پر بات کریں گے کہ تاخیر کے اسباب کیوں ہیں لیکن تاخیر کے جو اسباب ہمارے معاشرے میں عام طور سے رائج ہیں ہم بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر جب لڑکیوں کی شادی تاخیر سوتی ہے تو ان سے بڑی بڑی چیزوں میں ہم کمپرومائز کرتے ہیں اور یعنی آپ نے شاہر نے ایک لفظ استعمال کیا منچاہ رشتہ تو منچاہے کی تلاش میں ہم یعنی بہت چیزوں کو کھو دیتے ہیں کھو دیتے ہیں شاکب دلغفار صاحب اور بتائیں آپ نکاح میں تاخیر کی وجہ سے کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں معاشرے ایک بہت بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ جنم لے رہا ہے کہ معاشرے کی پروڈکٹویٹی پر اثر پڑ رہا ہے ایک لڑکا اگر تاخیر سے شادی کرے گا اولاد تاخیر سے اس کی ہوگی وہ بڑا ہو جائے گا تب تک اس کی اولاد جوان ہوگی تو معاشرے میں کام کرنے کی جو سپیڈ ہے معاشرے کی ترقی کی جو رفتار ہے وہ اس پر اثر پڑ رہا ہے نکاح میں تاخیر سے نکاح میں تاخیر سے یعنی نکاح میں تاخیر کی وجہ سے نوجوانوں کا جو معاشرے کے اندر تناسب ہونا چاہی وہ کم ہو جاتے ہیں تو بڑھے زیادہ ہو جاتے ہیں اور نوجوان مقدار میں کم رہتے ہیں جو پروڈکشن ہونا چاہیے معاشرے اتبار سے اس پر اثر پڑ رہا ہے شیخ عبدالشکور صاحب آپ بتائیے کیا اور کیا مسائل جنم جیسے مثال کے طور پر ایک مسئلہ جس کو بعض دفعہ لوگ اس کی وجہ سے تاخیر کرتے جبکہ حقیقت میں تاخیر کی وجہ سے وہ چیز مسئلہ ہے جیسے بہت دفعہ بات کی جاتی ہے بچہ میچیور ہو جائے لڑکی میچیور ہو جائے لڑکہ میچیور ہو جائے تو ہم شادی کریں گے جتنا کیونکہ اور یہ جو نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ لفظ انگریزی میں پیمپر کرنا جب تک آپ بچے کو بچہ ہے بچہ ہے بیس سال کا ہو رہا ہے تو بھی بچہ ہے پتیس سال کا ہے تو بھی بچہ ہے وہاں تک کی تیس سال کا ہے تو بھی بچہ ہے جب تک آپ اس کو بچے کی طرح پیمپر کرتے ہیں بچی کی طرح اس کی ذہنیت بناتے ہیں خود بچہ سمجھتے ہیں اس کو باور کراتے ہیں کہ وہ بچہ ہے تو اس کی ذہنیت بھی بچے جیسی رہتی ہے اس کی عقلی صلاحیتیں اس کی جسمانی صلاحیتیں اس کے اندر جو حوصلہ عظم میں اشارہ کرنا چاہوں گا صرف ورنہ آپ دیکھیں اسلامی تاریخ میں فرق کیا ہے کہ اسلامی تاریخ میں جن لوگوں نے فتوحات کی ہیں ان کی آپ عمر دیکھئے جن لوگوں نے علمی کارنامہ انجام دیئے ہیں ان کی آپ عمر دیکھئے اتھرہ سال سولہ سال چودہ سال میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے ملک فتح کی ہیں سولہ سال میں اتھرہ سال میں جبکہ ہمارے ہاں تصور یہ کیا ہے کہ بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے ہم ایک تو ذہنیت اور اس ذہنیت پر یہ بات یہ مستضاد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب میچور ہو جائے گا تشادی ہوگی جبکہ حقیقت اس کے برق سے آپ اس کی شادی کر دیں انشاءاللہ میچور ہو جائے ہمارے ہاں بھی جاتا ہے نا کہ اس شادی کرا دو حقیقت ہے یہ کہ آپ اس کی شادی کرا دیں اس کے اندر جو ہے احساس زمدادی بڑھ جائے گا اس کے اندر سنجیدگی آ جائے گی اس کے اندر انشاءاللہ چیزوں کا مقابلہ مسئیبتوں کا مقابلہ کیوں کہ اب لگے گا کسی کو پروٹیکٹ کرنا یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ آپ اپنی مسئیبت کو محسوس نہیں کرتے ہیں لیکن جب آپ اس وقت مضبوط یہ جسارت نہیں ہوتی لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے بیوی جس کی حفاظت کرنے پیچھے بچے جن کی حفاظت کرنے تو آپ کے اندر وہ جو ہے اب مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے وہ جورت پیدا ہو جاتا ہے بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں گھر کے اندر جو بیویاں ہی سمجھا سکتی ہیں اور سکھا سکتی ہیں ماں باپ وہ نہیں سکھا سکیں میں اس کو دوسرا پوائنٹ بولتا ہوں میں یہ کہہ اس کو پوائنٹ لیں گے بہتر ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو دو دماغ مل جائیں بھائی جیسے کوئی بھی پروسیسر ایک ہے کمپیوٹر میں یا کوئی چیز بھی ملا دیجئے تو وہ ایک دماغ کام کر رہا ہے لیکن اگر آپ شادی کر دیں گے کسی بچے کی تو اس کے پاس دو دماغ ہو جائیں ایک اپنا دماغ جو اس کی مسالے کے لیے اس کی مسئلہ تو اس کے مفاد کے لیے استعمال ہوتا ہے مہکے سے سہیلیوں سے بینوں سے سب جگہ سے پاور میں نہیں ہمارے یہاں پہ ایک چیز میں نے تجربے کی دیکھی ہے کہ آپ جو میچور ہونے کی بات کر رہے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو نوجوان ہوتا ہے شادی ہونے کے بعد بھی اتنی میچورٹی اس کے اندر نہیں آتی لڑکا عام طور پر شادی کے بعد جب بچے ہوتے ہیں تب میچور ہوتا ہے پر لڑکیاں شادی ہوتے ہی میچور ہو جاتی ہیں وہ بہت باریکی سے چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور بہت جیسے شترنج کی بیسات پر لوگ اپنے پیادے جو ہیں بڑھاتے ہیں ویسے وہ شادی کے بعد ایک ایک چیز کو دھیان دے رہی ہوتی ہے اور پھر اس کی پوری پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کی بہنوں کی اس کی ماں وہ پورا فیڈ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس کو نئے ماہول میں پورا سیٹ ہونا ہے نوجوان تو بیوی پایا رہتا ہے تو کچھ دن تک تو اسی ایکسائٹمنٹ سے باہر نہیں آ پاتا ہے وہ عام طور پر اسی لڑکے جو ہیں نا وہ باپ بننے کے بعد میچور ہوتے ہیں زیادہ میچوریٹی ان کے اندر آتی ہے لڑکیاں لیکن شادی ہوتے ساتھی وہ ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ ایک نئے جگہ ان کو اپنے قدم جمانے تو لڑکیاں تو عام طور پر شادی ہوتی ہی بہت میچور ہو جاتی ہیں بہت سمجھداری سے اس لیے ہمارے عام طور پر لڑکیاں بہت جلدی شوہروں پر قابو کر لیتی ہیں کیونکہ اس مرحلے میں شوہر کے ذہن میں قابو کرنے والا مزاج نہیں ہوتا ہے پر بیوی تو اپنی شادی کے آغاز سے ہی اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ مجھے کنٹرول کرنا ہے چیزوں کو تو وہ بہت دماغ سے چیزوں کو چلا رہی ہوتی ہے آپ شکر مجھداری بات کہیں کہ نکاح کے ذریعے یعنی دو دماغ یقجہ ہو جاتی ہیں ایک سسٹم میں دو پروسیسر اگر آگئے ظاہر ہے کہ اس کی سپیٹ بڑھ جائے گی اس کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی اس پہ میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بھئی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر شخص کی تقدیر جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب ہی لکھ دی جاتی ہے اس کے حصے کا رزق اس کی عمر وغیرہ سب کچھ لکھ دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک عورت جب نکاح کر کے ہماری زندگی میں آتی ہے تو پھر اس کے حصے کا رزق بھی ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے اور یہ چیز مشاہدے میں بھی ہے کہ نکاح کے بعد انسان کے مال میں اس کے کاروبار میں غیر معمولی برکت ہوتی ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بھی غیرہ کے اسباب میں سے شمار کیا ہے اور سورہ نور کی وہ آیت بھی ہے تو نکاح کی تاخیر کے ایک منفی اثرات میں سے ایک منفی اثر یہ بھی ہے کہ ہم بلا وجہ یعنی ایک لڑکے کو یا ایک خاندان کو مستغنی ہونے سے بینیاز ہونے سے روک رہے ہیں ایک برکت کو اپنے گھر آنے سے روک رہے ہیں جس برکت کے آنے سے ہم خوشحال ہوتے ہیں ایک اہم چیز اور بھی آتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو شادی کا سسٹم رکھا ہے اس کی پھر یہ حکمت یہی ہے ایک بہت بڑی حکمت یہ کہ لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں ایک دوسرے سے جڑے رہیں تو اگر آدمی شادی میں تاخیر کرتا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ باہمی تعاون ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں ملتا ہے لیکن جب شادی کی رشتے میں بد یاتا ہے تو کئی طرف سے اس کو سپورٹ کرنے والے مل جاتے ہیں سسرال والے بھی اولاد پیدا ہوئی تو اولاد بھی اس کا سارا یعنی ترے ترے سے اس کو سپورٹ مل جاتا ہے اکیلہ پر اس کا ختم ہو جاتا ہے اور یہی مقصد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ بھی ایک ہے کہ معاشرے میں ہر آدمی ایک دوسری چاہتا ہے اچھا شک کفائد اللہ صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ طلاق کے مسائل بہت سارے دیکھتے ہیں ایک چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے عام طور پر جو طلاق کے بہت سارے واقعات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو زیادہ عمر میں شادیہ ہوتی ہیں ابھی میرے پاس کوئی آداد و شمار تو نہیں ہے لیکن ایک معاظنہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں طلاق کم تھی اور پہلے زمانوں میں نکاح جلدی کرنے کا رواج یہ دیہاتوں میں آپ دیکھیں نکاح جلدی کرنے کا رواج ہے اور وہاں طلاق کا تناسب بہت کم ہے شہروں میں نکاح تاخیر سے کرنے کا رواج ہے اور یہاں پر طلاق کا تناسب بھی بہت زیادہ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جب اگدم جو نوعمری والا ایک دور ہوتا ہے نوجوانی والا اس میں جب نکاح کر دیا جاتا تھا تو ایک تعلقات میں ایک قربت ہوتی تھی اور ایک نوجوان جو اگدم نیا بالک ہوا ہوتا ہے وہ اس عورت کی ضرورت کو بہت محسوس کرتا ہے اور دونوں میں آپس میں ایجیسمنٹ بہت آسانی سے ہوتا ہے کم عمری میں ایجیسمنٹ جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا جلدی سیکھ جاتے ہیں اور جب شادی کے ایک عمر ہو جاتی ہے لمبی عمر گزر جاتی ہے تو عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو لڑکی بھی جو ہے وہ ایجیس نہیں کر پاتی نہ سسرال میں نہ شوہر کے ساتھ اور لڑکا بھی جو اس کو بھی ایجیس ہونے میں وقت لگتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کیسا تجربہ ہے کہ طلاق کا جو تناسب ہے وہ زیادہ عمر کے لوگوں میں زیادہ ہے جو ان کی نکاح تاخیر سے ہو رہے ہیں ہاں بالکل اس میں حقیقت ہے جو نئے نئے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی جو طلاق ہوتی وہ عام طور سے جو لڑکا اور لڑکی ہے ان کی وجہ سے نہیں ہوتی ان کی وجہ سے نہیں ہوتی خاندان کی وجہ سے ہوتی وہ لوگ آپس میں الگ ہو اگر ان دونوں کو اکٹھا بٹھا کے بات کیا جائے تو شاید کبھی وہ دونوں الگ ہونے کے لئے تیار نہ ہو اچھا محبت بھی زیادہ ہوتی ہے کم عمری کی شادیوں میں محبت بہت زیادہ حدیث بھی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جابی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی اللہ تعالیٰ بکا اللہ بکران تزوشتا وہاں بھی اشارہ باقرہ لڑکی سے شادی کیوں نہیں وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اس عمر میں آپ شادی کریں گے تو ایک اکشرا چیز ملے گی ان کے ساتھ کھیل پل سکتے ہیں اور یہ چیز اس رشتے کو مضبوط کرتی ہے تو بعد میں شادی کریں گے تو اس رشتے کو اتنا مضبوط کرنے والی یہ چیز نہیں رہے گی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میچور ہونے کے چکر میں ہم اس عمر کو گما دیتے ہیں جو ملاعبت کی عمر ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کی اور لطف اٹھانے کی عمر ہے ہم اتنے میچور ہوگے کہ اب وہ لطفوں میں حاصل نہیں ہو سکتا زیادہ ہی میچور ہوگے بھئی عشق محبت وہ تو اتنی میچورٹی نہیں مانگتا ہے دل جو ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلا عشق انسان نہیں بھولتا کسی حد تک بات صحیح بھی ہے تو پہلا عشق ہر آدمی کا پہلا عشق اس کی بیوی ہونا جب آپ کم عمری میں بنا دیں کم عمری میں شادی کریں گے تو ہر آدمی کا پہلا عشق اس کی بیوی بنے گی اور ہر عورت کا پہلا عشق اس کا سہور ہوگا تو جب آپ تاخیر سے شادی کر رہے ہیں تو پہلا عشق پھر کوئی اور ہو جاتا ہے چاہے جائز طریق ہے اگر یہاں عشق کے بجائے محبت بھی ہم کہہ دیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پہلی بیوی کی محبت کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھا جو بیوی آپ کی زندگی میں سب سے کم عمری میں ہم کہہ سکتے ہیں پچیس سال آپ کی عمرتی اس وقت تو اس بیوی کی رفاقت کو اور اس کی محبت کو آپ نے تا عمر یاد رکھا تو دو وجوہات یعنی طلاق ہونے کی میں کنکلیوڈ کرتا ہوں اس کو کی دو وجوات ہے ایک تو یہ کہ وہ محبت جو ہوتی ہے کم عمری میں نکاس ہے جو ایک محبت ایک آپس میں ایک تعلق بنتا ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے میچور ہونے کے بعد اتنا گہرا تعلق نہیں بن پاتا اور دوسرا یہ کہ ایجیسمنٹ نہیں ہوتا ہے کبھی سسرال والوں کے ساتھ عورتیں ایجیسن نہیں ہو پاتی کبھی شوہر کے ساتھ ایجیسن نہیں ہو پاتی اس لئے وہ کھلا لے لے رہی ہے یا شوہر طلاق لے رہے رہے زیادہ طرف جو طلاق نے مسائل ہو رہا ہے تو یہی گورا کہ لڑکی اتنا پختہ عمر کی ہو گئی اب وہ اس کی عادت ہی ہے صبح گیارہ بجے سو کر اٹھنے کی اب وہ سسرال میں اٹھیں نہیں پا رہی ہے سات بجے آٹھ بجے نو بجے تو اس کو پھر مسائل جنم لے رہے ہیں تو ان دو وجوہات سے طلاق کبھی جو تناسب بڑھا ہے یعنی اگر ہم کو طلاق کا تناسب کم کرنا ہے معاشرے کے اندر تو ہم کو نکاح جلدی کرنے کو فروغ دینا چاہیے اس کو ہم اس پہلوں پر بھی غور کر سکتے ہیں شاک صرف راہ صاحب کہ ہم کو بھوک صبح لگی ہو اور ہم رات میں کھانا کھائیں تو کہتا ہے نا بھوک مر گئی بھوک مر گئی تو پھر کھانے میں وہ لطف نہیں آئے گا وہ لذت نہیں ملے گی تو وہی مسئلہ شادی کا اس لئے آپ دیکھیں نا اچھا بھی اسی لطف ہی پہ ایک بات یاد آئی مجھ کو کہ جو نو عمر اگدم نوجوان ہوتا ہے کولا جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں مطلب سولہ سترہ اٹھرہ سال کا تو اس کی اگر شادی کرا دی جائے تو اس کے میارات بہت ہائی نہیں ہوتے ہیں اس کو اس عمر میں بیوی مل جائے یہ ہی اس کے لئے بہت ہوتا ہے کہ یہ اتنی گوری اور گوریوں میں بھی ہے سنو وائٹ ملکی وائٹ یہ سب اس کے تقاضے بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں مناسب لڑکی سے بھی اس کی شادی کرا دی جائے تو کر لیتے ہیں بلکہ پہلے دور میں تو عام طور پر لوگ لڑکیاں تک نہیں دیکھتے تھے جو بھی ماں باپ نے منتخب کر لی وہ کر لیے شادی اور پھر لیکن جب وہ عمر گزر جاتی ہے اور جس کو ہم لوگ بار بار بول رہے ہیں میچور ہو جاتا ہے وہ میچورٹی کے بعد اس کے تقاضی بھی بڑھ جاتے ہیں اس کے میارات بھی بہت بڑھ جاتے ہیں وہ جو شک عبدالشکر نے کہا کہ یہ وجہ بھی ہے اور یہ مسئلہ بھی ہے بہت بڑا کی میچور ہونے کے بعد پھر وہ اس کے تقاضی ہو جاتے ہیں اس میں دنیا دیکھ لی ہوتی ہے تو اس کو ایک حسن کے ایک الگ معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے اپنی زندگی کے تجربات سے تو اس کے میارات بڑھ جاتے ہیں اور کم عمری میں شادی کرو تو اس کے میارات بہت کم رہتے ہیں اس کو بس شادی کرو تو بھئی اس کی جسمانی ضرورت پوری ہو جائے اس کے لیے یہ زیادہ ہیم ہوتا ہے لیکن جب ایک عمر بڑھ گئی اور اس کو جذبات پر قابو کرنا سیکھ گیا وہ کسی بھی طرح سے یا اس کے جذبات کئی اور سے پوری ہو گئے پھر اس کے میارات اس لیے کمارے کو جو نو بالغ ہوتا ہے نو بالغ ہوتا ہے نیا نیا بالغ ہوا ہیں اس کو آپ شادی کا آفر کریں تو وہ بہت زیادہ میارات نہیں رکھے گا تیس سال والوں سے آپ پوچھیں تو وہ در شرطیں بتائیں گے کیسے ایسی لڑکیوں کے تو شادی کریں گے حالانکہ ایک بات میں بھی نوجوانوں کو یہ بولتا ہوں تیس سال پر آپ کو اگر حور بھی مل جائے تو وہ لطفہ آپ کو زندگی کا نہیں ملے گا جو سترہ اٹھرہ سال کی شادی پر مل جاتا ہے چاہے کسی بھی رڑکی مل گئی ہو وہ جو آپ کا ایک اور چیز ہے بہت سائی روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان لوگ جلدی اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے گرچہ ان کی براہیاں ان کے سامنے ہوتے تھے بڑی بڑی براہیاں ہوتے تھے ایسے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ ان کی اببہ نے کہا طلاق دے دو میں تو بڑی محبت کرتا ہوں میں کیوں طلاق دے دوں تو اللہ کی نبی صاحب نے کہا نہیں تمہارے اببہ نے کہا تو طلاق دے دیں تو اس عمر میں بہت زیادہ وہ برداشت کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں کچھ کمیاں رہتی ہیں تو بہت ہی اگنور کرتے ہیں اور شادی کا اپنا ایک وقت بکر والا جو لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا اس میں جو طلاق کا لفظ ہے یہ لطف آپ کو بعد کے عمر میں آئی نہیں سکتا جب آپ تیس سال میں چالیس سال میں شادی کریں یا پہتیس سال میں کریں تو جو بات آپ کو جوانی میں ملے گی یا نو جوانی آپ کہیے اس کو اس میں بعد میں شادی میں وہ لطف مزہ نہیں آسکتا یہ مننا چاہیے اسی لئے والدین سے بھی مخاطب ہونا چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کو اس لطف سے محروم نہ کریں تعلیم کے نام پر میچوریٹی کے نام پر نوکری کے نام پر کسی بھی چیز کے نام پر اپنے بچوں کو اس بہت بڑی نعمت سے محروم نہ کریں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ایک بہت بڑا نقصان جو تاخیر سے شادی کرنے میں یہ ہوتا ہے جو میڈیکلی نقصان ہوتا ہے لیکن وہ بچوں کی پیدائش کہ عموما یہ دیکھا گیا پرسنٹیج ہے تناسب موجود ہے کہ عموما یہ دیکھا گیا کہ اگر شادی میں آپ جلدی کریں گے تو بچے صحت مند پیدا ہوں گے اور انشاءاللہ بچے جلدی ہو جائیں گے اس میں پریشانی نہیں ہوگی بہت ساری کیسز میں کیا ہوگا آپ کو آپریشن سے نہیں گزرنا پڑے گا عموما لیکن اگر تاخیر سے شادی ہوگی تو عموما یا تو بچے نہیں ہوں گے یا تو اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ علاج کرنا پڑے گا آپریشن سے گزرنا پڑے گا یہ تمام باتیں یہ مشکلات پیش آتی ہیں تو نکاح میں تاخیر کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ بچوں کی پیدا اور پھر زیادہ بچے بھی نہیں ہوں گے جیسے ہمارے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو شریعت نے ہمارے حکم رکھا ہے زیادہ بچے ہوں تو زیادہ بچے ہونے کے لئے زیادہ جلدی شادیاں کریں گے تو زیادہ بچے ہوں گے اگر شادی تاخیر سے ہو رہی ہے اور بچے زیادہ ہونے کے جو فائدے ہیں دین کا فائدہ ہے دنیا کا فائدہ ہے اللہ حسول نے کہا کہ بچہ جب تک دعا کرتا ہے تو آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کا عجر ملتا ہے تو کسرت اولاد کے جو فائدے ہیں وہ فائدے اس وقت حاصل ہوں گے جب نکاح وقت پر ہوں گے اچھ آپ نے میڈیکلی بھی ایک بات کہی نا میڈیکلی ایک بات تو یہ ہے بچوں والی بات اشک کے فائد بھی میرے خیال سے اس سے بہت متفق ہوں گے کہ ہمارے آج کل جو خلا کے مسئلے آ رہے ہیں اس میں بہت سارے جگہوں پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آدمی جنسی طور پر بیمار ہوتا ہے ایکٹیو نہیں ہوتا اس کو جو نامردانگی کی جو بہت ساری بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا بھی ایک سبب نکاح میں تاخیر ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیتیں دی ہیں اگر ان کا صحیح وقت پر استعمال نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں بھئی میموری کی صلاحیت ہے ذہن یاد کرنے کی اگر آدمی جتنا زیادہ چیزوں کو یاد کرنی کوشش کرتا ہے اتنا اتنا ذہن کھلتا ہے اس کا اور اگر یاد کرنا بند کر دے تو پھر زہر بند ہو جاتا ہے جسمانی صلاحیتیں بھی ہم جم میں جاتے ہیں اگر محنت کرتے ہیں تو پھر باڈی بنتی ہے لوگر محنت کرنا چھوڑ دیں تو پھر باڈی نہیں بنتی ہے تو جنسی صلاحیت کے لئے بھی باقیدہ طبعہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آدمی جتنا زیادہ جنسی عمل کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی جنسی قوت بڑھتی ہے اور اگر وہ دوسری چیزوں کی طرف لگا ہوا ہے کریئر بنانے پر لگا ہوا ہے اور تعلیم میں ہی لگا ہوا ہے جنسی جو اس کے تقاضے ہیں اس کو دبا کر کے رکھتا ہے تو جنسی تقاضے دبانی کی وجہ سے ایک مرحلے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں تو جنسی بیماریاں ہو رہی ہیں اور جو اتنے سارے نامردانگی شاید ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے دیواروں میں جو حکیموں کے اشتہارات ہوتے ہیں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہر جگہ پر ان کے اشتہارات دیکھتے ہیں وہ ایک بڑی خوبصورت سی مثال یاد آ رہی ہے کہ سیب جو ہے یا کوئی بھی پھل وہ جب پک جاتا ہے تو اس کو توڑ لینا چاہیے اگر وقت پہ اس کو توڑا نہیں جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں تو یہ جو ویچارے ہمارے کمارے نوجوان ناظرین ہمارے سن رہے ہیں یہ گویا کہ پکے ہوئے سیب ہیں سب اگر ان کو وقت پہ توڑا نہیں گیا اور جس کی جھولی میں ڈالنا ہے ڈالا نہیں گیا تو پھر ان میں کیڑے لگ جانے والے ہیں آپ نے صرف کماروں کا ذکر کیا کماریوں کے ساتھ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے شادی میں تاخر کرنے سے ان کو بہت ساری نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں بعض وقت ہم یہ سمجھتے ہیں سہر کا مسئلہ ہے جن کا مسئلہ ہے لیکن وہ مسئلہ دراصل ان کی اس شہوانی ضرورت کو وقت سے پورا نہ کرنے کا ہوتا ہے بہت ساری عورتیں ہسٹریہ کی جو مریض ہو جاتی ہیں اس کا اگر ہم صحیح معنوں میں پریکٹیکل ہی اگر ہم اس کا ریزن دیکھیں تو شادیوں میں تاخر ہیں اور آپ نے بھی جو ایک بات کہی نامردانگی آپ دیکھیں پریکٹیکل بات یہ ہے آج کے دور میں نوجوانوں کے پاس موبائل ہے پورن موویز دیکھنے کی لطھ ہے تو اس طریقے کی چیزیں جو ہے نوجوانوں کو غلط ٹریک پہ لے کے جا رہی ہیں بہت سارے نوجوان اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی شاوت برباد کر رہے ہیں تو پھر جب وہ تیس سال کے عمر میں شادی کرتے ہیں تو پھر وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ اپنی بی بی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو شادیوں میں تاخر ہے آج یہ اسی سے ایک بات جو فہاشی والی بات یاد آئی کہ ہمجنسی کا بھی جو ایک ریواز معاشرے کے اندر بڑھائے ہومو سیکشوالیٹی اس کی بھی بہت بڑی وجہ وقت پہ شادی نہیں کرنے بھئی ایک مد ہوئے یا ہسٹل میں خاص طرح پر رہنے والے اگر ان کو حلال طریقے سے ان کی عورت مل جائے تو شاید اس طرف ان کی رغبت نہ ہو لیکن وقت پر نکاہ نہیں ہوتا ہے اور عورتیں بھی آویلیبل نہیں ہیں تو بعض مرتبہ جو ہمجنسی کا رواج معاشرے کے اندر بڑھتا ہے اور یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اب اس کو تو قانون سازی تک کی باتیں ہونے لگیں اس کی بھی بہت بڑی وجہ وقت پر نکاہ نہیں کرنا ہے کہ اگر آدمی وقت پر بیوی نہیں ملے گی اس کو عورت نہیں ملے گی تو پھر شاید وہ خواہشات اس کو شیطان دوسری طرف لے کر جائے گا وہ بنا کر کے جو حکیموں کے اشتہارات ہیں ان سے مطلب دھوکہ بھی نہیں کھانا ہے دھوکہ بھی نہیں کھانا یہ بیماری اتنی مطلب لارج سکن پر نہیں ہے جتنا ڈرائے جائے پیمانے پر نہیں ہیں اتنی پیمانے پر نہیں ہیں یا اس پیمانے پر نہیں ہیں جس پیمانے پر حکیم دوائیں اپنا بیچنے وہ فویہ پیدا کرتے ہیں جھوٹا فویہ بھی پیدا کرتے ہیں اچھا ایک آخری نقصان یہ بھی بتا کر کے اس کو نقصان علا باپ ختم کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادیوں کا جو رواج نہیں ہے اس کی بھی وجہ کی پہلی نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے یعنی اگر پہلا نکاح وقت پر کرے گا تب آدمی جا کر کے دوسری نکاح کے لئے اپنے آپ کو تیار کرے گا تیس باتیس سال کی عمر میں مان لیجی کی بیس بائیس سال کی عمر میں اس کا پہلا نکاح ہوا تو تیس تک کے پھر وہ سوچے کہ اب دوسرا کرنا چاہیے جب پہلا ہی نکاح تیس کے بعد ہو رہا ہے تو دوسرا آدمی کپ کرے گا دوسرے کا خیال بہتر تھا کہ وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچا ہے اس لئے عام طور پر جو لوگ دوسری شادی کی طرف پیشرفت کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صحیح وقت میں پہلا نکاح کر لیا تھا اور دوسرا نکاح نہیں ہونے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تاخیر کی وجہ سے دوسرا نکاح نہیں ہو پا رہا اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں محترم ناظرین ہم گفتو کر رہے تھے نکاح میں تاخیر کے نقصانات کیا ہیں ان سے معاشرے پر کون سے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور اس کے اور بھی بہت سارے پہلوے گفتو کرنے کے خاص طور پر نکاح میں تاخیر کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کچھ اپیسوڈ میں ہم اسی موضوع کو زیرے بحث لائیں گے اور اس کے مختلف پہلووں پر مختلف ووادوں سے گفتو کریں گے اہلین کے سامنے اپنے سوالات رکھیں گے اور معاشرے کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ بھی ہمارے ساتھ آگے کے اپیسوڈ میں برقرار رہیں گے فیلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگر آپ لوگ ہم کو سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں زیادہ سدھا لوگوں تک کے دین کا یہ پیغام پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایڈ آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں